سمندری طوفان کے باعث کراچی ائرپورٹ پر پروازوں کو لینڈ سلائیڈنگ میں خود دشواری ہوئی ہے جبکہ ذرائع ایوییشن کے مطابق دوہا سے کراچی آنے والی غیر ملکی پرواز لینڈ نہ کر سکی مسکت اتاری گئی ہے اور کراچی اسلام آباد کی پی آئی اے کی پرواز کی روانگی میں ساڑھے آٹھ گھنٹے تاخیر ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے جی علی اس حوالے سے بتائیے گا اسپیر چار بجے روانہ کی جائے گی استمبول اور بہرین سے پہنچنے والی پروازوں کی کراچی سے روانگی میں بھی تاخیر ہے پی آئی کی ملکان سے مسکت اور القسین کی پروازوں میں بھی روانگی میں تاخیر ہے پروازوں کے ایک سونتیس سے ملکان القسین کے لیے نو بچ کر بیس منٹ پر جائے گی رات دب کے ملکان سے مسکت کے لیے پی آئی کی پرواز ایک ساتھ ایک رات سوا آٹھ بجے روانہ کی ہوگی لاہور دبام سے پی آئی کی پرواز دو چار ساتھ تین گھنے تاخیر سے اسپیر تین بچ کر بیس منٹ پر روانہ ہوگی اسلامہ دبائی کی پرواز پی کے دو سو تیتیس ایک گھنے تاخیر سے رات اڑائی بجے روانہ کی جائے گی جی بہت شکریہ محمد علی سوالے سے تفصیلی طور پر آدھا کرنے کے لیے